اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مل رہا ہے اور پسند کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے نا وہ مصری لہجہ بتایا جائے اور کچھ نے کہا کہ ہمیں عربی لہجہ بتا کے سمجھایا جائے سکھایا جائے تو گزارش یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ہمیں ان چیزوں پہ بھی آوں گا چونکہ ہم بنیادی چیزیں سیکھ رہے ہیں بیسک چیزیں سیکھ رہے ہیں تو میں نے آپ کو مرکبات و مفردات کے بارے میں بتایا تھا اور اس کی میں نے کچھ پکس بھی آپ کو ورسائب کی جس پہ اپلوڈ کی تھی یوٹیوب پہ تو ایسا ہے کہ ان کی آپ جیسے جیسے پریکٹس کریں گے تو کچھ ناظرین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا تھوڑا تھوڑا ان کا مطلب بھی بتائیں تو انشاءاللہ جب آپ تختی پڑھیں گے نا تختی نمبر چھے غالبن ہے اور اب یہ تو ہم تختی نمبر تین تک پہنچے ہیں تو تختی نمبر تین کی پریکٹس میں نے ابھی نہیں کروئی تو وہ میں آج پریکٹس کروا دیتا وہ میں نے اس کی پکس اپلوڈ کر دی تھی تختی نمبر تین جو ہے وہ ہے حروف مقتعات کے بارے میں تو سوال یہ ہے کہ حروف مقتعات ہیں کیا حروف مقتعات وہ ہیں کہ ایسے حروف جن کے معنی پرانے پاک کے اندر جو حروف مقتعات جو آئی ہیں اکثر اوقات وہ جتنی بھی حروف مقتعات ہیں وہ صورتوں کے شروع میں آئی ہیں تو وہ حروف مقتعات وہ ہیں کہ جن کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا یا پھر ایک اور جگہ پہ مذکور ہے کہ ان کے معنی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے تھے لیکن کسی مسئلہت کی وجہ سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نہیں بتائے تو حروف مقتعات کی بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے تو کیونکہ یہ ان کے اندر زیادہ تر مد ہے اب مد کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک مد وہ ہوتی ہے جو سنپل سے بنی ہوتی ہے جیسے ایک اس طرح کا موڑ ساتھ ہے یہ اور ایک اور مد ہوتی ہے جو اس شیپ میں آتی اس طرح آکے پھر اس کو یہاں پہ سٹاپ ہوتی ہے پھر نیچے ایک ہوتی ہے اس طرح موڑی ہوئی وہ فش کی طرح ایک مد ہوتی ہے تو جو پہلے والی مد ہے جو میں نے بتائی ہے وہ ہے چھوٹی مد اور جو دوسری ہے فش کی طرح اگر آپ غور کریں گے اس تختی کے اندر تو وہ بڑی مد ہے جو فش کی طرح ہے تو ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے ان میں ڈیفرنس یہ ہے کہ جو چھوٹی مد ہے اس کو کھیجتے ہیں تین حلیف کے برابر مطلب جیسے اب میں گنوں گا ایک دو یہ تین تین دفعہ حلیف میں اب پریکٹس کر کے دکھاتا ہوں حلیف حلیف یہ ہیں جو چھوٹی مد ہے اس کی مقدار بڑی مد کی مقدار ہے پانچ حلیف کم از کم زیادہ بھی ہو سکتی ہیں دو دو حلیف بڑھاتے جائیں تو کیسے حلیف 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 اب اس کو میں پریکٹس کر کے دکھاؤں گا پہلا ورڈ ہے حلیف لام میم حلیف جو ہے اس کے اندر کوئی مد نہیں ہے لام کے اوپر بھی مد ہے میم کے اوپر بھی مد ہے جیسے میں اب بڑی مد ہے تو اس کو میں پریکٹس کر کے دکھاتا ہوں حلیف لام میم تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مصری لہج ہے نا تو تھوڑی سی اعوذ باللہ بسم اللہ میں آپ کو پڑھ کے دکھا دیتا ہوں تو مصری لہج میں اعوذ باللہ بسم اللہ کہتے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ اس چیز کو علف لام میم کو جب آپ مصری لہجے میں پڑھتے ہیں تو ان کی جو مددات ہیں جو ان کی جو ڈیوریشن ہیں اس میں اضافہ ہو جاتا ہے جیسے تو یہ حروف مقطعات ہیں تو حروف مقطعات جب ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید میں تو کہتے ہیں اللہ اعلم بمعنی یعنی اس کا مطلب اللہ ہی جانتا ہے تو حروف مقطعات ہے حلیف لام میم حلیف لام میم سات حلیف لام را اب را کو میں نے کیوں نہیں کہا جا کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے جو کھڑی زبر ہوتی ہے وہ ایک علیف کے براہ پر کھہچی جاتی ہے آگے حلیف لام میم را کیفہ یعین خود اب کاف کو لمبا کیا ہا کو لمبا نہیں کیا یا کو لمبا نہیں کیا کیونکہ ان کے اوپر کھڑی زبر ہے تو جن جن الفاظ کو میں لمبا کرتا جا رہا ہوں ان کے اوپر بڑی مد ہے آگے توہا ان میں کوئی مد نہیں آگے توسین میم اب توسین آگے میم کے اوپر میں نے تھوڑا سا نا مد کیا ہے مطغم کیا ہے تو یہ غنہ ہے لیکن تشدد اس کے اوپر لگی ہوئی ہے تو اس کا کیا رول ہے کیا طریقہ ہے اس کے قوانین کیا ہے یہ جب ہم تشدید والی تختی میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو بتائیں گے آگے تشدید والی تختی میں جائیں گے جائیں گے ٹی مہین ٹی مہین ٹی مہین ٹی مہین ٹی وزید پہلا ہے نا حرف لامین غیلک الكتاب لرعیب فی پہلا سپارا سورة الباقرہ کے شروع میں آیا تو یہ حروف مقتیات سورتوں کے جو شروع میں آئے ہیں یہ وہ ہیں حروف مقتیات جن کے مہنی سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں تو جب یہ ہم حروف پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ عالم بمعنی یہ کہنا ضروری نہیں ہے لیکن دل میں نیت ہوتی ہے کہ اس کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اب ایک دوسر سبب جو مجھے کمیٹس میں آئے ہیں کہ یہ بتائیں کہ سانس لمبا کیسے لیا جاتا ہے ماشاءاللہ ساری دنیا کے استاذ سمائلیں قاری عبدالباسد عبدالصمت مرہوم ہیں جن کی آواز پوری دنیا کے قررہ حضار فالو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو سانس دی ہے کیا آواز دی ہے تو سانس کو لمبا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ سیکھ لیں وہ کیا ہے سانس کھینچیں پھر اس کو آپ آجتہ آجتہ چھوڑیں جیسے پریکٹس کرنے کے لیے آپ اس کی علاقہ سے پریکٹس کریں سانس کیسے لمبا کرتے ہیں پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سانس کو آپ نے ناک کے ذریعے سے لینا ہے پھرپڑوں میں پہلے تو آپ کریں گے کہ آپ پانچ شیکنٹ کے لیے پھرپڑوں میں روکیں گے پھر اس کے بعد اس کو ایک دم چھوڑ دیں جیسے اب میں کرنے لگا یہ آپ آپ نے اسی پریکٹس کرنے دوبارہ کرتا ہوں غور سے دیکھیں کہ آپ نے سانس کو لمبا کرنے کے لیے کیا کرنا ہے دیکھیں یہ میں نے دس سیکنڈ اس کی پریکٹس دی تو جتنا آپ کا سانس لمبا ہوگا اتنا آپ کا مصری لہجہ بھی اچھا بنے گا آگے ہم انشاءاللہ لیسنز پڑھیں گے اس میں ہم یہ پڑھ کے سنیں گے کوشش کریں گے انشاءاللہ تو جو لوگ مسلسل ویڈیو دیکھتے رہیں گے سبق اسباق کو مسلسل سنتے رہیں گے اور جو نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ جب تک آپ پرانی ویڈیوز نہیں دیکھیں گے میری اے ای 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 س ملتان نام سے چینل ہے آپ اس کو سرچ کریں گے پرانی ویڈیوز آپ میری دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں آہستہ آہستہ سمجھیں گے تو ایک چھوٹی سی صورت ہے عربی لہجے میں وہ میں آج آپ کو سنا دیتا ہوں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو جو ہے وہ مسلسل لہجہ بھی سناؤں ویسے پچھلی ویڈیو میں میری مسلسل لہجہ صورت البنی اسرائیل وہ جو ہے اس کے شروع کی آیات ہیں وہ میں نے سنائی ہیں تو عربی لہجہ آج آپ کو سناتا ہوں تو سب سے مشہور جو ہیں قاری جن کی عربی لہجہ بہت زیادہ فالو کی جاتی ہے پڑھا جاتا ہے وہ تو ہیں قاری عبدالرحمن السودیس تو چونکہ میں نے زیادہ پریکٹس کی ہوئی ہے از شریم کی تو میں ان کی آپ کو صورت الفاتحہ پڑھ کے سناتا ہوں تو اگر آپ سرچ کریں گے یوٹیوب پہ تو آپ کو ان کی آواز بھی مل جائے گی اعوذ باللہ بالشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت علیہم غین المقبوب علیہم ولغواللین امین اس کے ساتھ اجازت تو کوشش کریں کہ جو آپ کو سبق دیا جاتا ہے اس کو آپ اس کی پوری پریکٹس کریں اس کو اچھی طرح سمجھیں اور کمنٹس ضرور کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو نیا کیا سکھایا جانا چاہیے السلام علیکم باکی ملک لتو 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 م